امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکچت ہوں گے سیف ہوں گے اور آج کا ویڈیو بہت خاص ہے ان تمام بچوں کے لیے جو بچے الیگرڈ مسلم یونیورسٹی کی بی ای اونرس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میں نے اس سے کبل جو ہے وہ کافی ویڈیو بنا دیتی ہے اس کے پیٹرٹ پہ اس کے نوٹفیکیشن پہ کس کس کورس میں جو ہے وہ الیگرڈ مسلم یونیورسٹی بی ای اونرس کراتا ہے تو اسی سیریز میں آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت نائنصافی کی جارہی ہے الیگرڈ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے اگر آپ اس کا پرسپیکٹرس پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا جا رہا ہے حالانکہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تم میرے نظر اس بات پہنے گئے لیکن کل رات جب میں اس پرسپیکٹرس کو انیلیس کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے بہت نائنصافی کی جارہی ہے اسی لئے جو ہمیں آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسپیکٹرس میں جو ہے پہلے چھین سیمیسٹر کا ریشو آتا تھا یعنی کہ آپ کو جو بی اے ہوتا تھا وہ چھین سیمیسٹر کا خود آتا تھا لیکن اس بار علیکر مسلم یونیورسٹی نے آپ کا جو سیمیسٹر ہے وہ آٹھ سیمیسٹر میں ڈیوائیڈ کر دیا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے نورمالی کہ ایک سال میں دو سیمیسٹر ہوتے ہیں تو اسے ساب سے اگر آپ کیلکولیشن نکال لیں گے تو آٹھ سیمیسٹر آپ کے چار سال میں بیٹھیں گے اب آپ بتائیے کہ جو بچہ گریجویشن تین سال میں کمپلیٹ کر لیتا تھا وہ اب چار سال میں کمپلیٹ ہوگی تو یہ بچوں کے ساتھ 9 سال میں گریجویشن جو ہے وہ اور تمام یونیورسٹیز میں ابھی بھی تین سال کا ہے اور علیکر مسلم یونیورسٹی نے بھی یہ ایک سال کا ایڈ کر دیا ہے کوئی ریسرچ وغیرہ کا ٹوپک جوڑ گے جس سے بچے کو ایک سال اور زیادہ دینا ہوگا یعنی کہ اسے ایک سال کے بعد نوک نہیں ملے گی اور اس کے ایک سال ایج جو ہے وہ اور کاؤنٹ کی جائے گی تو یہ ایک ہیڈن ٹرود تھا یا یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک کڑوی سچائی ہے جو علیکر مسلم یونیورسٹی نے آپ تمام بچوں سے چھپائیے کہ آپ کو جو گریجویشن ہے وہ اب تین سال کا نہیں رہا اب وہ چار سال کا ہو گیا اب بچے جہاں ہوں دن بات محنت کر کے ایڈمیشن لیں گے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بارو کے بعد انہیں زیادہ چیزیں معلومات نہیں ہوتی ہیں ان کے گارجنز کو زیادہ معلوم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مائنڈ سے سلپ ہو جاتے ہیں یا آوٹ آف مائنڈ چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیں وہ غلط ہو رہی ہیں علیکر مسلم یونیورسٹی کو چاہیے کہ جو بی اے بونرز کیا جا رہا ہے یا پروگرام بھی اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو تین سال کے تیو وقت دینا ضرور یہ ہے کیونکہ چار سال کے اب یہ کرنے کا کوئی کوئی سینس نہیں بنتا اس سے پہلے تین سال کا ہو رہا تھا اور اب آپ نے ایک دم سے چار سال کے کر دیا حالکہ نیو ایڈیگرشن پولیشی کے تحت یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں نیو ایڈیگرشن پولیشی کیا کیا نقصانات ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس بارے میں انفرمیشن دینا کہ جو بچے ایلیگر مسلم یونیورسٹی کے بی اے اونرز کی تیاری کر رہا ہے وہ ان باتوں کو دیکھ لیا اور ایک کوششن کافی زارے بچے پوچھ رہے کہ سر جہاں ایلیگر مسلم یونیورسٹی میں بی اے اونرز اردو میں کیا اردو آتا ہے نہیں آتا ہے میں نے ساری ویڈیو آپ کو بنا دیتی اس میں اردو کا پارٹ نہیں پوچھ رہا تھا انگلیش ہوتی ہے انڈو اسلامی اور ایلیگر مومنٹ جی اے یا جی اے اس اس کے علاوہ ریزن یہ چار سب جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھ جاتے ہیں سو نمبر کے تو آپ لوگ جہاں وہ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے حالکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایلیگر مسلم یونیورسٹی نے ایسا کر کے بچوں کو ساتھ جہاں وہ نائنسافی کی ہے اور ایلیگر مسلم یونیورسٹی کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو جہاں وہ ایک سال کیمتی ایک سال جہاں وہ بچ سکے تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا امید کرتے ہیں آپ کو سارے چیز آن میں آگے گئے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ نیچے کمنڈ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ